اسلام علیکم ویلکم بیک دوست و امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ایسے کینوہ ایپ میں ایستیٹک انسٹاگرام ریل ویڈیوز ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کینوہ ایپ انسٹال کریں لنک میں ڈسکرپشن میں اٹھ کر دوں گا وہاں سے بھی جا کے آپ انسٹال کر سکتے ہیں تو جب آپ ایک آنڈ لوگین کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اوپر دیکھیں یہاں پہ ویڈیوز ایک آپشن نظر آ رہا ہے ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے لئے آپ نے ویڈیوز پہ جانا ہے یہاں سے پھر اوپر دیکھیں ایسی ٹو ایسیمبل ویڈیوز ویڈیو فیس بک ویڈیو ویڈیو میسیج ویڈیو یوٹیوب ویڈیو یہ سارے آگے آپ موف کرتے جائیں یا پھر آپ نیچے یہاں سے لکھے آئیں گے تو پھر آپ کو یہاں پہ انسٹاگرام ریل اپشن نظر آ جائے گا سہیے یہاں پہ دیکھیں ٹک ٹو ویڈیوز پنٹرس ویڈیوز اور اس کے بعد پھر یہاں پہ سے بھی آپ آگے لے کے جائیں گے تو یہ دیکھیں انسٹاگرام ریل اپشن ہے اس کے اوپر آپ کلک کرو گے پھر یہاں پہ آپ نے اوپر جو ایک سٹائل اپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں پہ دیکھیں یہ جو لسٹ ہے اس میں اس تیٹک یہ اوپشن ہے یہ آپ سٹائل اپشن کرو گے پھر نیچے تھیم میں پھر جو بھی جس طرح بھی ویڈیو آپ بنانا چاہتے ہو وہ آپ سٹائل اپشن کرو گے میں کوٹس سٹائل اپشن کر رہا ہوں ٹھیک ہے کوٹ اور اس تیٹک میں تو پھر یہ آ جائیں گے نیچے سے آپ چاہو تو کلر بھی ایڈ کر سکتے ہو میں ڈائرک یہاں سے اپلائی کر دیتا ہوں اس کے مطابق ہمیں یہاں پہ ٹیمپلیٹس مل جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں ٹیمپلیٹس مل گئے ہیں تو ان میں سے میں کوئی ایک سیلک کروں گا ٹھیک ہے جس میں ہم چینجز کر کے اپنی ویڈیو کریٹ کریں گے تو یہاں سے میں نے یہ والا جو ٹیمپلیٹ ہے یہ سیلک کیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کوئی ایک ٹیمپلیٹ سیلک کرنا ہے ٹیمپلیٹ سیلک کرنے کے بعد پہلے آپ وہ ویڈیو یہاں سے ڈیلیٹ کریں گے صحیح ہے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لئے ویڈیو کے اوپر کلک کرو پھر اوپر ڈیلیٹ آئے گا آپ کو نظر آ جائے گا اس پہ آپ کلک کریں گے تو ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی پھر نیچے جو پلس بٹن ہے اس پہ کلک کرو گیلری پہ جاؤ اور پھر وہ ویڈیو سیلک کرو جو آپ اس کے بیک گرونڈ پہ رکھیں گے یا پھر اپنی ویڈیو پہ جس طرح کی ویڈیو آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ آپ سیلک کر کے نیچے ایڈ ٹو پیج کر دیں گے تو پھر وہ یہاں پہ اس کے بذلے میں آ جائے گی صحیح ہے اب اس کو آپ نے تین ڈوٹس پہ کلک کر کے پھر اس کی جو سائز ہے وہ آپ بیک گرونڈ پہ سیٹ ٹو بیک گرونڈ سیٹ ویڈیو ایس بیک گرونڈ کا یہ جو آپشن ہے اس پہ کلک کرو گے تو خود بخود ویڈیو میں یہ فکس ہو جائے گی ٹھیک ہے بیک گرونڈ میں اور اگر آپ کی ویڈیو کوئی ورٹیکل میں نہ ہو پوٹریٹ میں نہ ہو وریزنٹل میں ہو وہ بھی یہاں پہ خود بخود ایڈ جیس ہو جائے گی اب یہاں پہ کیا کرنا ہے یہ جو ٹیکس ہے اس پہ چینجز کرنا ہے اور جو ٹیکس آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو اپنی ایستیٹک ویڈیو پہ وہ آپ ایڈ کرو اس کے لئے پھر جو بھی آپ نے کوپی کر رکھا ہے وہ جسٹ آپ نے یہاں پہ کوپی پیس کرنا ہے جیسے یہ میں نے کوپی کر کے رکھا ہے پہلے سے یہ ٹیکس تو یہ میں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں صحیح ہے اس کے علاوہ نیچے ریلی گریز سائیڈ یہ جو ہے اس میں ایڈ دریل لگا کے اگر آپ اپنا جو انسٹاگرام ایکاؤنٹ ہے اس کا لنک دینا چاہیں تو وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں صحیح ہے جیسے میں اپنے انسٹاگرام لنک ایڈ کر رہا ہوں تو وہ پھر یہاں پہ آ جائے گی اب اس کو آپ ڈریک کر کے اوپر لے کے آؤ اور فونڈ سائز میں جا کے اس کا فونڈ بھی آپ چاہو تو چینج کر سکتے ہو جو بھی فونڈ آپ کو صحیح لگے انساروں میں سے باقی جو ہے اس کی فونڈ سائز پہ جاؤ گے سائز چینج کرنے کے لئے اور اس کو آپ یہاں سے تھوڑا بڑا کر کے رکھ سکتے ہو صحیح ہے اوپر جو ٹیکس ایڈ ہوا ہے اس میں چینجز کرنے کے لئے اگر آپ یہ فونڈ چینج کرنا چاہو تو فونڈ بھی چینج کر سکتے ہو جیسے یہ فونڈ ہیں ٹھیک ہے فونڈ پہ جا کے ان میں سے جو بھی فونڈ آپ کو صحیح لگے لسٹ ہے فونڈ کی تو جو بھی فونڈ آپ کو صحیح لگے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہو صحیح ہے نا کلر بھی آپ چاہو تو یہاں پہ چینج کر سکتے ہو کلر چینج کرنے کے لئے پہلے تو آپ یہاں پہ فونڈ ہی سیلیکٹ کرو گے اس کے بعد کلر سیلیکٹ کرنے کے لئے آپ نے پہلے میں یسے کوئی سا فونڈ ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس ٹیکس میں کوئی کلر ایڈ کرنے کے لئے یہ کلر سیلیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں وائٹ ہی رہنے دیتا ہوں وائٹ زیادہ اچھا لگ رہے تو اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ پھر فورمیٹ پہ جا کے اس میں جس طرح کا آپ اٹیلین میں رکھنا چاہتے ہو اس ٹیکس کو یا پھر اس کے ساتھ انڈر لائن رکھنا چاہتے ہو جو بھی رکھنا ہے وہ آپ ایڈ کر سکو گے ساتھ ہی سپیسنگ میں اس ٹیکس کے درمیان میں کتنی سپیسنگ ہو وہ آپ یہاں پہ اٹ کر سکتے ہو شفٹ میں پھر یہ ٹیکس کس طرح نظر آ جائے جب یہ اس میں ایڈ ہو رہا ہو تو وہ بھی آپ یہاں پہ اٹ کر سکتے ہو بھونس ہو ٹائب رائٹر کی طرح آ جائے کس طرح آپ اٹ کرنا چاہتے ہو وہ بھی آپ یہاں پہ سلیک کر سکتے ہو صحیح ہے نا تو میں یہاں سے یہ جو ہے بلوک یہ سلیک کر رہا ہوں تو یہ ہو گیا اس کے بعد اس کی ٹرانسپیرنسی ٹرانسپیرنسی کتنی ہو کتنا یہ کلیر نظر آ جائے اور اس کے ساتھ اس کی پوزیشن کہاں رکھنا چاہتے ہو حد سے بھی آپ چینج کر سکتے ہو پوزیشنز اور باقی یہاں حد سے بھی چینج کر سکتے ہو اور نیچے جو یہ اپشنز ہیں ان سے بھی آپ یہ پوزیشن سیٹ کر سکتے ہو صحیح ہے تو اس طرح آپ یہاں پہ یہ ٹیکس ایڈ کرو گے اس کے علاوہ اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے علاوہ پر یہ جو ہے اس کا کلر بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں میں بلیک کلر ایٹ کر دیتا ہوں ٹیک ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم ڈریک کر کے یہاں ٹرس کے پیچھے رکھیں گے تاکہ یہ زیادہ اچھا لگے ٹیک ہے اور اس کے بعد اپنا نیم جو ہے وہ ہم اوپر لے کے جاتے ہیں ٹیک ہے اب یہ ویڈیو یہاں پہ کریئٹ ہو گئی میں آپ کو پلیک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ویڈیو یہاں پہ کریئٹ ہو گئی ہے صحیح ہے نا تو اس طرح آپ ویڈیو بنائیں گے پھر سیف کرنے کے لئے اوپر جو ایرو بٹن ہے اس پہ کلک کرو گے تو یہ ویڈیو آپ کے گیلری پہ یہاں سے سیف ہو جائے گی وہاں سے یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے گیلری پہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھیں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تینکس فور واشنگ